اسلام علیکم جی کیا حال امید کرتے ہیں ہم خرید سے ہوں گے ہماری دعا کچھ رہے آباد رہیں آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ریاکشن چینل تو میں ہوں گا سمجھ میں محمی کو تو آج ہم جی سیڈیو پر ریاک کرنے جا رہے ہیں اس کا نائٹل ہے پاکستان آرمی ورسل بلوچستان بلوچ پاکستان آئیے پہلے دیکھتے ہیں اوڈیو اس خواہ دیتے ہیں اپنے ریاکشن پہلے اوڈیو سٹار کرتے ہیں یہ تباہی کی تصویریں ہمارے پڑوسی مول پاکستان سے آ رہی جہاں آٹے کی سرکشہ میں ایک اے فوٹی سیون تنات ہے اس ویڈیو میں اب ساپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی بندوق دھاری ایک اے فوٹی سیون سی لیس ہیں اور ٹرک آٹے سی لدہ ہے اور ٹرک کے چاروں طرف شور ہے آٹا دے دو ہمیں آٹا دے دو اب ایک بار پورا ویڈیو دیکھئے کہ پاکستان میں آٹے کی بوریوں کے لیے لڑھے ہیں لوگ دیکھئے کیسے بلوچستان میں آٹے کی بوریوں کی سرکشہ کے لیے تینات ہے ایک اے فوٹی سیون درسل یہ ویڈیو بلوچستان سے سامنے آ رہی اور ساپ دیکھا جا سکتا ہے اس ویڈیو میں کہ پاکستان میں بندوق لے کر لوگ آٹا خرید رہے لیکن اب ایک اور ویڈیو بھی ہے جس میں بھگدڑ مچ جاتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے چیک پکار مچ جاتی ہے کیونکہ یہاں یعنی بلوچستان میں سستے دام پر آٹے کی بوری لینے کیلئے لوگ آپس میں لڑھے ہیں عالم یہ ہے کہ پاکستان میں سن سرکار نے لوگوں کو سبسیڈی والے آٹے کی بکری میں گڑھڑی کے کارٹ میرپور خاص جیلے میں بھگدڑ کے دوران سات بچوں کے پتا کی موت ہو گئی موسیقی اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر کیوں ان لوگوں کو آٹے کیلئے لڑنا پڑ رہا اور کیا بلوچستان کے لوگ پاکستانی ہیں یا پھر نہیں تو بتا دے کہ بندوق کی نوک پر بلوچستان کا پاکستان میں ویلے ہوا تھا اور تب سے بلوچستان کی لوگوں کے ساتھ پاکستان کی سینہ اسی طرح کا بیوہار کرتی آ رہی اب عالم یہ ہے کہ بلوچستان کی لوگوں نے پاکستان سے الگ ہونے کا من بنا لیا اور کبھی کبھی وہ بھارت سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ ہمیں آجات کرا دیجئے حالانکہ یہ پوری دنیا دیکھ رہی کہ پاکستان کس طرح سے آتنگباد کی جنجیر میں جکڑ گیا ہے اور اب آٹے سے لے کر تمام کھانے پینے کی چیزوں کے لیے لائن لگانے پڑ رہی اور اس کے لیے گولیاں بھی برس رہی ہیں خیر آپ کا کیا کہنا ہے پاکستان کی اس ناکارہ سینہ اور حکومت پر جو آتنگبادیوں کو پالنے کے چکر میں اس طرح سے جلم ڈھا رہی اپنے آوام پر اور ہاں کیا سچنے بلوچستان الگ ہو سکتا ہے پاکستان سے کمنٹ کر کر جرور بتائیے بیورو ریپورٹ بھارت تک جی دوستو ویڈیو ہوگی ہے کتم مناغر بھائی جس طرح کے علاق یہ نظر آ رہے ہیں نا یہ طرح نا مطلب پہلے ہم نے کتنی بار ویڈیو کی ہیں کہ بلوچستان کے جس طرح کے علاق ہے کیونکہ توجہ ہماری حکومت کی کبھی بلوچستان کی طرح ہوئی نہیں کیونکہ ہر چیز مطلب جو چیز بلوچستان میں چاہیے وہ حقوق کو ملنی رہے جو پجاب میں ہے وہ بلوچستان میں نہیں ہے تو جس طرح کے یہ حالات ہیں کہیں آٹھے کے مطلب لانے پڑے ہمیں آٹھا کھانے کو ملنا بے مطلب چھوٹے چھوٹے بچوں کو آٹھا لینے کے لیے بھیجا ہوا ہے بڑے بزرگ بھی گئے ہمیں کہیں کو ملتا کہیں کسی کو نہیں بھی ملتا لیکن مناظرہ اس حالات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی یہ کبھی سوچ بھی نہیں آئی تو بھی اس طرح کے حالات ہوئیں گے یہ دیکھنے کو مل رہے ہیں آج ہمیں یہ سوچ تو یکوب بھائی آپ آپ کی نہیں بنی سوچ کب تک دیکھر اب تا کیا سے حالات ان کے آ رہے ہیں اور آپ جو لیکن آپ جو بت سے بتر حالات ہوئے ہیں وہ بھی تو آپ دیکھیں نا کہ جو آپ نے حکمران بیٹھایا تھے آج سے تیس سال پہلے آج بھی وہی حکمران ہے تو اس وقت حالات تھے امریکہ کے سامنے تلوے چاڑ دیتے ہیں اور آج بھی وہی چاڑ رہے ہیں اور پاکستان کو اس مطلب ہے کہ آپ نے آپ کو سٹراؤنگ کرنے کے بجائے دوسرے روپے ڈیپینڈ کیا اچھا دوسرا ہم بلوچستان کو اصول بار کھڑتے ہیں کہ بلوچستان جو وہ پاکستان سے جی علیت کی پسند تنظیم ہے وہ پاکستان سے رہن جاتا ہے یہ یہ میری بات سول ہے بھئی یہ علیت کی والا جو بات ہے نا یہ کبھی بنگلہ دیش والا سین دوبارہ ہم تو دعا کرتے ہیں کبھی نہ ہو یار بنگلہ دیش والوں میں اس پر آپ کو مارا نہیں تھا نہ انہوں نے انہوں نے رہا کی تھی میں اگری کارنا وہ اگتر کی جو بھول تھی نا وہ بھٹو صاحب نے جو کیا تھا اس کو وہ آج بھی ہمیں بھٹنا پاڑ جائے لیکن دوبارہ اگتر کبھی بھی نہیں ہوگا میں نے کتنی بار کہا یہ دوبارہ اگتر نہیں ہوگا یہ دوبارہ پاکستان کا لیادہ کبھی بھی یہ اگری پاکستان کی اوام میں سارے بھٹو ہی بھٹو نہیں بنی ہوئی سیاستدانوں کا آپ نام لے لیکن ان سیاستدانوں کی بھٹو کی جیسے کوئی نا کو پلیس ہی ہے اور یار اوام بھی تو ساری گھرتوں کی طرح آتی ہے میرا بھائی گھرتوں کی طرح یار کے سیٹ محل کے بیٹھے ہوئے ہیں بات پیسہ جو ملے گا وہ کھا جائیں گے اپنے آپ کے لگائیں گے عوام کے اوپر ایک ڈھیلا بھی نہیں لگائیں گے جتنا دیکھ رہے کرپشن ہوتی ہے یہ سیاستدان کرتے ہیں نیچے سے لے کے اوپر تک یہ ٹوٹل کرپشن کرتے ہیں چاہ کو چیف جسٹس ہے چاہ کو آرمی چیف ہے چاہ کو وزیراعال ہے چاہ کو وزیراعظم ہے یہ ٹوٹل چور چکٹے ڈاکو ہیں ان کو کبھی نہ غیرت ہے یہ نہ ہی ان کو آئے گی انہیں کبھی بھی یہ سوچے ہی نہیں کہ عوام بے روزگار ہو گئی ہے غربت کتنی آگئی ہے سولہ ہزار گوبر فیکٹریاں ملے انڈسٹری بند ہو گئی کمپنیاں پاکستان سے مو کر کے چلی گئیں ہیں جو آیا ٹھی بھی ادھر تو کیا علاقہ اس سے برے بھی اچھا سیونٹی وان میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ ملک کو توڑنے میں کس کا کردار تھا آرمی کا نا آرمی تقریباً وہ بھی ملو بسی جاں تو چاٹھ دوڑی آرمی کا کردار کس ہے آپ بھی یہ ہماری تو دکھایا جا رہا ویڈیو یہ آرمی ہی کر رہی ہے تو پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ غتر والا فارڈ یاد تھپڑ بھی تو آرمی کھا رہا رہا ہوں بھار رہا ہے نا ان کو تو عوام بھی تو اپنا رزمانس دے رہی ہے نا تو اس کے مطلباتر یہ بھی تو دیکھو نا بھار تیری آرمی کو بات رہی ہے اس وقت اوام نہیں بولی کہ میرا بھائی یہ بھی دیکھو طریق اتاک دیکھو عوام تو اس وقت نہیں اس سے بہت رہی جتنا آج آج آ آم سامنے اس سے جواب دے رہی ہے آرمی کی حقات جو ہیں عوام نے بتا دیا آپ کیا آپ کے کتنی حقات ہے ہاں یہ جو نوجوان ہیں نا سوچارہ ان بچاروں کو پڑ رہا ہے کھاک آن جاتے ہیں تو بڑے ہوتے آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ کھا جاتے ہیں جو شاہد جن کی وجہ سے ہم آئے سکون میں بیٹھے ہیں وہ نوجوان جو فوجی ہمارے بھائی ہیں دوست ہیں وہ ان کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے وہ اچھے ہیں آج بھی ہم کہتے ہیں ہماری آرمی اچھی ہے لیکن جو بڑے ہیں باجوا جیسے رہیل شریف جیسے مشرف جیسے جنہوں نے ملک میں معاشلے لگایا یوب نے لگایا زیارے لگایا انہوں نے بیڑا گھرک کر رکھتے ہیں ملک کا اگر وہ کام نہ ہوتا انڈیا میں دیکھ لے کبھی معاشلہ نہیں لگا انہوں نے مارچلہ لگایا تھا لیکن اس وقت آپ کے ملک کے حالات پھر بھی ٹھیک ہے اب مارچلہ کے بغیر آپ کے ملک کو یہاں جب حالات اتنے نیچے گر کے آپ سٹرونگ ہوں گے کیسے مجھے یہ بتا اب تجھے کوئی کنٹری مانگنے سے بھی پیسہ نہیں دے لی اوپر سے بلاول کے خرچے دیکھ لے ایک سال میں دو بلیئر کے اوپر تو خرچہ ہو گیا بلاول کا جو فورم نیسٹر ہے اتنا خرچہ وہ اپنے پلے سے کر کے جاتے رہا اپنے باپ کا پیسہ لگا کے جاتا فیزٹ کرتا تب پتہ چلتا کہ ملک کا سکا ہے شبان شریف آپ بھی بہر کی کنٹری میں گیا پندرہ بیس دورے کر چکا ہے ایک گیلا بھی اس نے اپنی جیب سے نہیں لگایا کیا جو بھائی آپ وہ جو حمزہ پیسے لے کے تیس بلیوں روپیہ پڑھا تھا بہنک کے اندر وہ لے کے چلے گا آپ میں كبھی بھی نہیں ماننا کے میں کب تک آپ اپنے آنکھوں سے دیکھنا نہیں ایسا ہی ہےنا آپ اس نے واہر ماان نہیں سکتے کہ آیسا ایسا ہو جانا ہم اپنے انکھوں کے سامنے دیکھنا ہے بلوچستان بھائی ہے ہلا کی مانگ رہ پاکستان سے نہیں مانگ بھی تبھی پاکستان سے علیدہ نہیں ہے calls بھی چس برگو یہ پنجابی دیکھر نہیں بالوچستان میں جا سکتا ہے میں تیس حجب نہیں اور سکتا بلوچستان میں جانے اور آنے کا صرف بے روزداری بھوک مری گئے ہمارے حکمران جو پجاب کے اندر ہیں یہ کھا پی جاتے ہیں ادھر بجٹ کو لگاتے ہیں ان کے اپنے سیاست دان جو ہیں سیانٹ کا چیرمہ کون ہے وہ بلوچستان کا ہے جو دیکھ لے مجیت میمبر قومی ساملی میں بلوچستان کے کتنے ہیں آرمی چیف دیکھ لے سارا بلو فوج ہوتی وہ بھی تو ادھر ہی ہوتی ادھر ہی ٹریننگ ہوتی ساتھ کچھ وہاں ہی ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے ان کے بھڑیرے ہی کھا جاتے سارا کچھ پنجاب سے جو کچھ ملتا ہے وہ بھڑیرے ان کی کھا جاتے ہیں جو ان کے حضیر ہیں جو حضیر ہیں ان کے بلوچستان کے پنجاب ساملی میں ان کا اپنا حق کھایا جا رہا ہے پنجاب ساملی میں وہ کیوں نہیں لے کے جاتے ہیں بھائی تو جب گھر اپنے بچوں کے لئے تو ہی کچھ اور اپنے بچوں کے لئے نہیں کما کے لے کے جائے گا تو وہ بھوک سے مریں گے کی نہیں مریں گی تو جو پتا میرے گھر بچے بھوکیاں بیٹھے میرے کما کے لے کے جانا ہے تو تب گھر چلے گا نا یہ بات سکتا ہے یہ بات جات میں تو آٹا ملے گا اور بھائی آپ نے مجھے اپنے گھر میں بتا نہیں کتنا مشکل ملے گا جو حالات ہو چکے ہیں لیکن یہ ہے بلوچستان علیہ تک کبھی بھی نہیں ہوگا یہ دن ہمیں کبھی بھی نہیں دیکھنا پڑے گا انشاءاللہ حالات اچھے سے اچھے آپ ہوں گے انشاءاللہ یہ نہیں اچھا ہے تو برا کو امید رکھو برا ہے تو اچھے کی امید رکھو ٹھیک ہے دنیا امید بھی قیم ہے تو جو سازش کرنے والی کنٹری ہیں وہ جانتی ہیں وہ اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگی میں اب نام کسی کا اپنے لے رہا ہوں جو سمجھنے والے وہ سمجھ جائیں گے اس وقت ہے ایسے حالات ہے کہ جب اچھا ہے تو اچھے کی امید رکھیں برا ہے تو برا کی امید رکھیں اچھے کی نہ رکھیں اگر م emptiness ہوں رہا رہا ہے آپ کے ساتھ تو برا ہی ہو جا ہے میرا بھائی تیرے اوپر ایک چگھ رہا تو تو اچھے قومیت رہا کہ اللہ کو کب سے اچھا پہ آیا اچھا پہ آئے گا تو کریں گے کے سنتالی سے منزل ہو رہا ہے کم وہ امید کریں گے بچارے جو اچھے کی امید نہیں سنتالی سے زمزل ہو Rouge hypertension تو وہ پہلے یہ بتا اور نہیں میرا بھائی ابھی نظام چاڑھ رہا ہے ابھی دنیا قیم ہے اب تک نظام ہے اور انشاءاللہ کنٹرول کر لیں گے مل کے کریں یا کوئی ایک آر کے لیڈر ایسا اچھا آجا وہ کر لیں وہ تو وقت ثابت کرے گا لیکن ملوچستان الہذا مناظر بھائی نہیں ہوگا اور دوسرا جو نعرہ لگ رہا تھا نا انڈیا آجائے اور ہمیں کچھ کھانے کو دے ہماری مدد کرے نہ تو انڈیا آئے گا مدد کر سکتا پاکستان کی ادھر اندر آگے چلو آپ اس طرح سمجھ لیں انڈیا ادھر آگی نہیں پاکستان میں کیوں تو ضرورت کیا ہے مجھے یہ بتانا جب آپ نے رشتہ ہی ختم کر دی انڈیا کے ساتھ تو پھر کیوں انڈیا آئے گا اور یہ بات تو ہو سکتی ہے کسی نے کی ہوگی میں نہیں کہہ سکتا کہ کسی نے نہیں کی کوئی نعرہ لگا ہوگا لیکن حقیقت اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ہم نے یہ عوام اور حکمرانوں نے ملک کی اگر لیکن بھائی یکو بھائی کو جب آپ پروف بھی دکھا دینا ایزا پروف اس کے سامنے سب کچھ لاکھیں دیں پھر بھی اس نے نہیں ماننا کیسا ہوگا بھائی میں کیسے مان جاؤں کہ بلو اس طرح علیہ دا ہمارا حصہ ہے ہمارے وجود کا حصہ کیسے علیہ دا ہوگا میں نہیں مان سکتا ہوگا بھی کبھی نہیں یہ سادش نقام ہی ہوگی بس یہ میں تو تو یہ بولوں گا آپ آپ کے اپنی اپینین جسم سمجھ نہیں بولے آپ اپنے جواب دے سکتے ہیں جس کو تیری بات اچھی لگتی وہ سمجھ جائے میری نہیں ایتی تو نہ سمجھیں میں تو وہ بولوں گا جو میرے دل میں ہے جو میں بولنا چاہتا ہوں اور یہ اقیقت ہے میں نے بولا ہے بھائی جی دوست ہو یہ تھا ویڈیو شرگ لائک کی جائے آپ کو شیر کر دیں گا چانel کو نئے چانل سبسکرک کر دیں ملتے ہیں بھائی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ